بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جن لوگوں کے برے عمال زیادہ ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو ناکام ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے اور ہمیں اپنی فرما برداری کی حالت میں موت دے اور پھر ہمیں سہلین لوگوں میں شامل کرے آمین اپنے رب کی حمد اور تعریف کے بعد میں اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید رکھتی ہوں کہ میرے چینل کے دیکھنے والے اور سننے والے تمام مرد اور خواتین خیریت کے ساتھ ہوں گے آج کے رشتے کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین کا اور خاص طور پر میں اپنے اس چینل کے سبکرائبر کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ کی وجہ سے ہمارے اس چینل کے پچاس ہزار سے زیادہ سبکرائبر ہو گئے ہیں یہ سب آپ لوگوں کی مہربانی ہے اور میرے اللہ کا کرم ہے کہ ہمارا یہ چینل آج ایک کامیاب اور قابل اعتما چینل بن چکا ہے اب آپ آج کی رشتے کی ڈیٹیل جان لیں یہ رشتہ اسی لڑکی کا ہے جنہوں نے شادی کے ایک ماہ بعد اپنے خاموں سے خلا لے لی تھی ان کا نام اربا ہے عمر 26 سال ہے اربا کی رائش راولپنڈی میں تھی مگر اس وقت اربا لہور میں رہ رہی ہیں کیونکہ اربا کے والد صاحب راولپنڈی سے لہور شفٹ ہو گئے تھے اربا کے والد صاحب ایک سرکاری ملازمت کرتے تھے ان کی ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو لہور منتقل ہونا پڑا لہور میں آنے کے بعد اربا کے والد صاحب نے اربا کی شادی کر دی اربا کے والد صاحب نے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے اخبار میں اشتہار دیا تھا جس لڑکے کے ساتھ اربا کا نکاح ہوا تھا اس کا کوئی کاروبا نہیں تھا مگر یہ لوگ امیر بہت تھے ان کا ڈیفینس کے اندر چار کنال کا گھر تھا اصل میں اربا کے سوسر کا اچھا خاصا بزنی تھا یہ لوگ فارنس کرنسی کا کام کرتے تھے لہور سٹوک چینج کے اندر بھی ان کا اچھا خاصا کام تھا اربا کے والد صاحب نے ان لوگوں کی دولت دیکھ کر اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دیا تھا مگر شادی کے تھوڑے دنوں بعد اربا کو پتا چلا ہے کہ اس کا شہر ایک ذہنی مریض تھا جو کسی دلسے سے بات چیز بھی صحیح نہیں کر سکتا تھا اربا کے والد صاحب نے جب ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ دھوکہ کیوں کیا ہے شادی سے پہلے آپ نے یہ چیز ہمیں بتائی ہی نہیں تھی کہ آپ کا بیٹا ایک ذہنی مریض ہے مگر ان لوگوں کا کہنا تھا کہ لڑکا ٹھیک ہو جائے گا بارحال پھر شادی کے ایک ماہ بعد اربا نے اپنے شوہر سے خلا لے رہی اربا کے والد صاحب کی فون پر میری بات ہوئی تو وہ کافی پریشان لگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں نے ان لوگوں کی رضولت دیکھ کر اربا کی شادی کر دی تھی یہ میری غلطی تھی اب مجھے اربا کے لیے ایک اچھا رشتہ چاہیے جو میری اربا کو خوشیاں دے سکے تو ناظرین آپ اگر اربا کو خوشیاں دے کر اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا فون نمبر بتا دیں اب اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ